اشہدو اللہ الہ لالہ وحدہ لا شریک لہ و اشہدو انہا محمدن عبدہ و رسولہ اما بعد فعوذ باللہ میں شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شرک سے پاک دین سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس کا اصوائے حسنہ پیش کیا اس کا جواب اور اس کی تفصیل قرآن پاک سے دیکھتے ہیں خاطر نظرات آج میں نے اپنے بیان کے لیے جن آیات کا انتخاب کیا ہے ان میں یہ بات دو دفعی ہے پہلی دفعی یہ بات اس طرح ہے کہ بے شک تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں میں ایک بہتری نمونہ ہے اور دوسری دفعی یہ بات اس طرح ہی ہے کہ بے شک انہی لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ہر اس انسان کے لیے بہتری نمونہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور روز آخرت کا امیدوار ہو خاطر نظرات آئیں قرآن پاک میں شرک سے پاک طرز عمل یعنی اسمائے حسنہ دیکھتے ہیں سورہ المنتہینہ آیات چار تا چھے پارہ نمبر اٹھائیس بے شک تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں میں ایک بہتری نمونہ ہے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہہ دیا کہ بے شک ہم تم سے اور ان سے جن کی تم اللہ تعالیٰ کے سوا غلامی کرتے ہو بیزار ہیں ہم نے تمہارا انکار کر دیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بوس ظاہر ہو گیا ہے جب تک کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لے آؤ جو ایک ہے مگر ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ سے کہنا کہ میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگوں گا اور میں اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کے لیے کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا اے ہمارے رب ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا اور ہم تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے اے ہمارے رب ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا اور اے ہمارے رب ہمیں معاف کر دے بے شک تو زبردست حکمت والا ہے بے شک انہی لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور ہر اس انسان کے لیے بہتری نمونہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور روز آخرت کا امیدوار ہو اور جو کوئی اس سے پھر جائے یعنی مرتد ہو جائے تو بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز تعریف کے لائک ہے خاتین حضرات آپ نے سورہ الممتہنہ کی آیات چار تا چھے تک کا ترجمہ سنا آپ نے دیکھا کہ ان آیات میں ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی طرز عمل کو کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ان لوگوں کے طرز عمل میں بہتری نمونہ پیش کیا گیا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کو کسرت سے یاد کریں اور اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت کے امیدوار ہوں خاتین حضرات ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا طرز عمل یہ تھا یعنی اسفہ حسانہ یہ تھا کہ وہ ایک اللہ تعالیٰ کی غلامی کرتے تھے اسی پر بھروسہ کرتے تھے اور اسی سے رجوع رہتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف واپس جانے کا مکمل یقین تھا یہ اسوہ حسانہ یعنی طرز عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا اور اللہ تعالیٰ ہم سے اسی اسوہ حسانہ یعنی طرز عمل کے نمونے کی ڈیمانڈ کرتا ہے کیا ہم اس طرز عمل سے واقف ہیں یا ہم اس طرز عمل سے پھر چکے ہیں یعنی مرتد ہو چکے ہیں یاد رہے کہ پھر کا پرست اس طرز عمل سے پھر چکے ہیں یعنی مرتد ہو چکے ہیں اور وہ اپنے نامنے ہاتھ مفسروں کے بتائے ہوئے طریقوں کی اطاعت کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے طرز عمل یعنی اسوہ حسانہ کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ملت ابراہیمی کے نام سے پکارتے ہیں ہاتھی نظرات آپ نے دیکھا کہ ان آیات میں یہ بات دو دفعی ہے بے شک تمہارے لئے ابراہیم علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں میں ایک بہتری نمونہ ہے اور دوسری دفعی یہ بات اس طرح ہے بے شک انہی لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ السلام کے لئے اور ہر اس انسان کے لئے بہتری نمونہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور روز آخرت کا امیدوار ہو اور جو کوئی اس سے پھر جائے یعنی مرتد ہو جائے تو بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز تعریف کے لائک ہے یعنی تعریف کے لائک اللہ تعالیٰ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے خاتین نظرات آئیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے پاک طرز عمل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جو ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا تھا اور جو رسول صلی اللہ علیہ السلام کا طرز عمل تھا اللہ تعالیٰ ہمیں ملتِ برہیبی کا حصہ بنا ہے آمین یا رب العالمین